بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج میں بنا رہی ہوں کوفتہ گریوی جو کہ بہت سمپل سی اور ایزی ریسپی ہے اور آپ اس کو بیف میں مٹن میں دونوں میں بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیف کا کیمہ استعمال کیا ہے چلیے اسی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا یہاں پر چھے سو گرام بیف کا کیمہ ساتھ میں ایک پیاز ہے لسن، ادرک اور سبز مرچے پیاز، لسن، ادرک اور سبز مرچوں کو یہاں پہ ہم چوپ کر لیں گے ان ساری چیزوں کو چوپر سے ایک بار نکال لیں گے اور میں نے ان کا پانی جو ہے وہ نہیں نکالا تھا اب ہم کیمہ کو بھی ایک بار دوبارہ سے چوپ کریں گے تاکہ کیمہ جو ہے ہمارا زیادہ بھاریک ہو جائے اب ہم اس میں چوپ کیا ہے لسن، ادرک، پیاز ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں جائے گا سبز دھنیا اب اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک اب اس میں جائے گا سکھا دھنیا جو کہ زیادہ بھاریک نہیں پیسا ہوا اب اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون سفیز زیرا اور ساتھ میں اس میں جائے گی تھوڑی سی اجوائن ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے اس میں گرم مسالہ اور تھوڑی سی جائے گی حلدی یہاں پہ ایٹ کریں گے کٹی ہوئی مرچ جو کہ ہے ون ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے کیمہ کے ساتھ مکس کر لیں گے کیمہ جو ہے یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور میں نے اس میں کوئی بیسن اور انڈے کا استعمال نہیں کیا یہ ویسے ہی جھوڑے ہیں کیمہ کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایک گھنٹے کی ریسٹ دے دیں گے ریسٹ کے بعد اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے سائز آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں آپ کوفتوں کو بنانے کے بعد اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں دوبارہ سے اس کو نکال کے بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو کوفتے ہیں تقریباً میرے سارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کوفتے بالکل ریڈی ہیں یہاں پہ کڑائی میں میں نے ایک کپ آئل دی ہے آپ اس کو زیادہ اور کم کر سکتے ہیں ساتھ میں کچھ ثابت مسالے ڈالیں مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو پیاس جو کہ میں نے چوپ کی ہیں یہاں پہ پیاس کو تھوڑا فرائی کریں گے اتنا کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ہم نے اس کا کلر گولڈن نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا وہ لائٹ سا کلر ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کفتے یہاں پہ کفتوں کو پیاس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے ہلکے ہاتھ کے ساتھ یہاں پہ کفتوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ اک دھام کے پکائیں گے تاکہ جو کفتے ہیں وہ بھی گل جائیں یہاں پہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور جو کفتے ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اور پیاس جو ہے وہ بھی گولڈن ہو چکی ہے یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے لسن ندرک اور سبھن مرچوں کا پیسٹ اور اس کی بنائی کریں گے کفتوں کے ساتھ کوفتے جو ہیں لسن ندرک اور سبھن مرچوں کے ساتھ اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر دو ٹماٹر ایٹ کریں گے یہاں پہ ٹماٹروں کو میں نے چوب کیا اور ٹماٹروں کا جو چھلکہ ہے وہ بھی میں نے اتار دیا تھا یہاں پہ کفتوں کو ٹماٹر کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور جیسے ہی ٹماٹر جو ہیں ہمارے تھوڑے گل جائیں گے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اب اس میں جائے گا موٹا کٹاوہ سکا دھنیا اور ساتھ میں اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ اب ہم اس میں شامل کریں گے سفیز، زیرہ، ثابت اور ساتھ میں جائے گی تھوڑی سی حلدی حلدی کے ساتھ جائے گی کشمیری لال مرچ یہاں پہ مسالوں کے ساتھ کفتوں کی اچھے سے بھونائی کر لیں گے یہاں پہ ہم کفتوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو مسالوں کا کچھا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اگر ضرورت پڑے گے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوفتیں جو ہے مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون چکے ہیں اور کوفتوں نے کافی حد تک آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ساتھ میں جائیں گی سبز مرچیں گرم مسالے کو کوفتوں کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے یہاں پہ کوفتیں جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں کوفتوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا اگر آپ کو آئل زیادہ فیل ہو تو آپ اس میں سے آئل نکال بھی سکتے ہیں کوفتیں ماشاءاللہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی